پاک ڈیفنس نہ صرف پاکستان نیوی میں جدید رین میزیل شامل ہو رہے ہیں بلکہ پاکستان کے کروز میزیلوں کی رینج کو بھی بڑھایا جا رہا ہے دوزار اکس میں پاکستان آرمی کے پاس کس طرح کے بیترین اور لمبی دوری کے کروز میزیل موجود ہوں گے خاص طور پر ایسے میزیل جو بھارت کی نیوی کے ساتھ ساتھ بھارت کے ڈیپ ایریا کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں دوزار اکس میں پاک آرمی میں شامل ہونے والے میزیل کون سے ہیں اور یہ کتنی رینج تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ میزیل دشمن پر کس طرح سے حاوی ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے انویل ویڈیو کی نوٹیفکیشن بہت آنے موصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظرین رمی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے چند سالوں سے پاکستان نے چین کی مدد سے اپنے کروس میزیل کی پاور کو بڑھایا ہے اور اس وقت پاکستان کے پاس ایسے زبردست کروس میزیل موجود ہیں جو کہ دشمن کے کسی بھی میزیل کا نہ صرف مقابلہ کر سکتے ہیں بلکہ ڈیپ ایریا کو نشانہ بنانے کے لیے بھی پاکستان کو اب بلیسٹک میزیلوں پر انسار نہیں کرنا پڑے گا خاص طور پر پاکستان نیوی میں اس وقت نئی جرنیشن کے انٹی کروس میزیل شامل ہو رہے ہیں اگرچہ یہ میزیل پاکستان میں ہی بنائے جا رہے ہیں لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ میزیل چینہ کی معاملت سے ہی بنائے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوزار اکیس کے آخر میں پاکستان نیوی میں ایسے کروس میزیل شامل ہو جائیں گے جو کہ نہ صرف بھارتی نیوی پر پاکستان نیوی کو برتری دلائیں گے بلکہ دہائیوں تک پاکستان نیوی کی یہ برتری بھی قیم رہے گی اگرچہ بھارت کی نیوی کے پاس بڑی اور زیادہ وارشپ ہیں لیکن بڑے بڑے کا مطلب یہ نہیں کہ بھارت کا یہ پاکستان کے ساتھ دست پر دست جامعہ گتھم گتھا ہوں گے پیارے دوستو جنگ کے دوران وہی وارشپ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں جو کہ زیادہ جدید ترین ٹیکنالوجی میزیل ریڈار اور دوسرے سسٹم کے ساتھ لیس ہوں گے دوزار اکیس میں پاکستان نیوی کیوں بھارتی نیوی پر کس حد تک بھارتی نیوی پر برتی حاصل کر لے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ چار عدد وارشپ چین کی طرف سے پاکستان کو دوزار اکیس کے آخر میں فرام کر دی جائیں گی اور یہ ایسی وارشپ ہیں جو کہ جدید اتھیاروں کے ساتھ ساتھ جدید سسٹم اور سب سسٹم سے بھی لیس ہیں اور ان وارشپ میں سب سے زیادہ خطرناک جو میزیل ہوں گے وہ سی ایم تھری زیرو ٹو ہیں یہ میزیل آواز کی رفتار سے تین گناہ سپیٹ کے ساتھ ٹارگٹ پر جپڑتا ہے اور جو پاکستان نے چین سے فری گیٹس حاصل کرنی ہے یہ اس فری گیٹس کا پریمری ویپن ہوگا پاکستان کی یہ نئی وارشپ نہ صرف جدید درین ٹیکنالوجی سے لیس ہوں گی بلکہ نیکس انیشن کی حمل ہوں گی اور یہ ڈیفینس سسٹم انٹی سلاحیتوں سے بھی لیس ہوں گی پاکستان ان وارشپ کے علاوہ بھی جدید درین میزیلوں کے لیے چین کے ساتھ رابطے میں ہے یہی وجہ ہے انٹی شپ میزیلوں میں اس وقت پاکستان کے پاس جتنے بھی میزیل موجود ہیں وہ میزیل پاکستان نے چین کی مدد سے یا تو تیار کیے ہیں یہاں پھر ان کو چین سے حاصل کیا گیا ہے پاکستان کے پاس اگر موجود کروز میزیلوں کو انڈین کروز میزیلوں کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو پاکستان کو پھر بھی بھارت پر واضح برتری حاصل ہے پیارے دوستو پاکستان کے پاس وسیع رینج کے مختلف قسم کے ایسے میزائل موجود ہیں جو کہ کروز میزیل کے صف میں شامل ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کھتے میں جو اتھیاروں کی دوڑ اس وقت چل رہی ہے پاکستان اس دوڑ میں بنے رہنے کے لیے چین کے تعاون سے اپنے کروز میزیل کو بہتر بنا رہا ہے پاکستان اپنے کروز میزیلوں کی نہ صرف رینج بڑھا رہا ہے بلکہ ان میزیلوں کی وار ہیڈ کپیسٹی کو بھی بڑھا رہا ہے اس وقت بابر اور راد کروز میزیل پر کام بھی چل رہا ہے ایسے میزیل جو کہ ایک زار کلومیٹر رینج کی حامل ہیں پاکستان کی طرف سے اس وقت کروز میزیلوں کے علاوہ بلیسٹک میزیلوں پر بھی فوکس کیا جا رہا ہے اس سب کی وجہ یہ ہے کہ یہ میزیل نہ صرف ٹارگٹ کو انتہائی درسکی سا نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ پاکستان کے یہ کروز میزیل سٹیل صلاحیتوں کے حامل بھی ہوں گے بھارت اس وقت جس طرح کے ڈیفینس سسٹم حاصل کر رہا ہے پاکستان بھارت کے ان ڈیفینس سسٹم کو دیکھتے ہوئے اپنے کروز میزیل کو اور بھی بہتر بنا رہا ہے پاکستان کے پاس ایسے کروز میزیل پہلے ہی مجود ہیں جو کہ سطح سمندر سے صرف چند میٹر کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے ٹارگٹ کی طرف جاتے ہیں لیکن اب ان میزیلوں کو چین کی مدد سے نہ صرف بہتر بنایا گیا بلکہ ان کی رینج میں بھی اضافہ کیا گیا اور مختلی ڈیفینس ایکسپرٹ کی جانب سے اس طرح کی ریپورٹ پیش کی گئی کہ دوزار ایکس میں پاکستان نے بھی اور پاکستان کے دوسری آرمی فورسز کے پاس بھی ایسے کروز میزیل مجود ہوں گے جن کو دنیا کے بہترین کروز میزیل کہا جا سکتا ہے ایسے میزیل نہ صرف پاکستان کی فورسز کو بارتی فورسز پر بڑتری دلوائیں گے بلکہ یہ بڑتری کئی دھائیوں تک قائم بھی رہے گی پاکستان دوزار ایکس میں کروز میزیل کی حوالے سے کہاں کھڑا ہوگا یہ تو ظاہر آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن جس دیزی کے ساتھ پاکستان ڈیفینس ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہا ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان بھارت کو ہرمدان میں پیچھے چھوڑ دے گا پاکستان کے پاس پہلے ہی دنیا کی نمبر ون آرمی اور ائر فورس مجود ہے اگر پاکستان کچھ جنگی اتھیار نئے دور کے مطابق بنا لیتا ہے تو بھارت کے لیے پاکستان کو شکست دینا کسی بھی محاذ پر ناممکن ہو جائے گا بھارت ان اتھیاروں کے باوجود بھی پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب پاکستان نیوی کے پاس دوزار ایکس میں اس طرح کا خطرناک ترین میزیل مجود ہوں گے تو بھارت تیرا کیا بنے گا نازنگ رمی اس خبر کا لنک بھی آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا نازنگ رمی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا نازنگ رمی مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی ویڈیو افسانانی کے صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد پاک آرمی پائندہ باد آئی ایس آئی زندہ باد کنارہ ضرور کمیٹ کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی موسیقی موسیقی